اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ورلڈ منس دے کے حوالے سے اور you know 1999 سے اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور بہت سارے مردوں کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ آج ورلڈ منس دے ہے تو دیتھیں کہ اس کے ان تمام مردوں کو ورلڈ منس دے بہت بہت مبارک جو سردی اور گرمی نہیں دیکھتے لیکن اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے نکلتے ہیں چاہے وہ تنور پہ بیٹھے ہوں چاہے وہ ایٹے بنا رہے ہوں سخت گرمی میں ڈامر پہ کھڑے ہو کے سڑکے بنا رہے ہوں یا پھر وہ تمام تر تیچر حضرات جو کہ you know اپنی فرائز بھرپور طریقے سے انجام دے رہے ہوں ان لوگوں کو ان مردوں کو بالکل بھی منس دے مبارک بات کیوں مستحق میں ہی نہیں ہے جو مرد ہوتے ہوئے اپنی بہنوں کا جائداد میں حق مارتے ہیں یا پھر وہ اپنی بیویوں پہ بیگمات پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں چاہے وہ آن سکرین ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر جاوید اقبال ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سب سے پہلے تو تینکیو سو مجھ فر یور ٹائم اور مرد حضرات کا یہ عالمی دن ویسے تو عزرائے مزاق کہا جاتا ہے کہ مرد حضرات کو کیا ضرورت ہے دن منانے کی لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو مرد صرف یہ کہہ کے چھپا لیتے ہیں کہا رہا میں تو ایک آدمی ہوں مجھے کیا ہے حالانکہ جتنی ڈپریشن خاتین کو ہوتی اتنی مرد کو بھی ہوتی ہے تو پلیز تیک دفلور بتائیے آج کے دن کے حوالے جی بہت بہت شکریہ دیکھیں ہماری سوسائیٹی میں خاص طور پر جب ہم ایسٹرن سوسائیٹی کی بات کرتے ہیں اور ہندوستان پاکستان کے یہ والی پرے صغیر کی سوسائیٹی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا لڑکا تو پہلے دن سے ہی اس کے اوپر یہ پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا اب تم ماشاءاللہ ہمارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارا سہارا بنے گا اور سہارا بننے سے مراد یہ ہے کہ فائنانشل بوجھ کو سمع لے گا تو پھر چار بیٹیاں ہیں ان کی شادی کرنی ہے انشاءاللہ میرا بیٹا کمائے گا تو شادی کرے گا اور ان سب کی شادی کرے گا دادی اماں کبھی خیال ہوتا ہے کہ میرا بوتا مجھے حج کرائے گا تو ایک جو ایک فائنانشل پریشر ہے نا وہ ڈے ون سے بچے کے اوپر آ جاتا ہے اگر وہ اچھا سکول میں پرفارم نہیں کر رہا ہوتا تو عمومی طور پر اس کو تانا یہی دیا جاتا ہے کہ تم نے تو پورے گھر کو سمحلنا ہے تو اس لیے ہمارے ہاں مرد کے اوپر جو ہے وہ بہت پریشر ہوتا ہے اور وہ نفسیاتی اسی نفسیاتی پریشر اور مینٹل پیٹرن کے ساتھ وہ گروہ کرتا ہے کہ میں نے پورے گھر کو سمحلنا ہے اور جس کے اثرات پر ساری زندگی اس کی پرسنالیٹی کے اوپر رہتے ہیں تو جو ہے سب ویسے ہمارے ہاں یو جولی عورتوں کے لیے ہی جو نا پیمپرڈ ایک وہ کہ بچپن سے ہم یہ سنتے آنے کہ عورتوں کا سکون عورتوں کی مینٹل ہیلتھ مردوں کے لیے ہم نے کبھی نہیں سونا مطلب مردوں کی مینٹل ہیلتھ پر کوئی بات نہیں کرتا مردوں کے لیے کوئی مارچ نہیں نکالتا مردوں کو اتنا ہم فرگرانٹی کیوں لیتے ہیں بس بیٹا یہ ہے آپ کو دیکھو کہ بچہ رو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں مرد بن تو لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو تو وہ مرد کو اپنی دیپریشن اپنی انسائیٹی اور اپنے پریشرز کو چھپا لینے کا حکمان شروع سے ہی اس کے پیٹرم کو بنایا ہے شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے